بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی عربیہ کے قانون دفعہ گیارہ میں ترمیم کی گئی ہے جس میں غیر ملکیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سعودی عرب کا انشورنس کونسل اس میں قانون کے دفعہ گیارہ میں ترمیم کی گئی ہے اب اس کے مطابق ٹرافک حادثات میں زخمیوں کا علاج جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کے ذمہ کی آر رائے گا پہلے انشورنس قانون کے دفعہ گیارہ پر عمل نہیں ہو رہا تھا مطلب یہ دفعہ پہلے سے ہی موجود تھا کچھ ترامین اس میں کی گئی ہے اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرافک حادثات میں زخمیوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں مفت ہوتا تھا اب یہ جو ہے دفعہ فال ہوا ہے اس کے بعد سرکاری ہسپتال میں ٹرافک حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ انشورنس کمپنیز سے وصول کیا جائیں گی اب سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل انشورنس کمپنیز کے معاملات تیہ پائے گئے ہیں اب جن شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے میڈیکل انشورنس ہے اور وہ ٹرافک حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ انشورنس کمپنی کو ادا کرنے ہوں گے تو ناظرین یہ ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ جو ہم نے شیئر کی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جہاں تک فلائٹ کی بات ہے تو فیلحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ کنفرم نیوز نہیں ہے کہ دس جنوری کو فلائٹ اپن ہوں گے یا نہیں اس کے لیے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے باپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ